کس نے ایک سوال کیا زکاة اور صدقہ فطر میں کیا فرق ہے اچھا زکاة صدقہ اور فطرے میں اچھا تین چیز زکاة صدقہ اور فطرے میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھی صدقہ جب بھی فرض صدقہ لفظ آئیں گا تو اس کا مطلب فرض زکاة اور جب بھی صدقہ کے لفظ خران میں آئیں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نفلی صدقہ جیسا کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ توبہ آپ بولیں گے ہم تو زکاة درے لفظ کیا آ رہا ہیں لیکن صدقہ ہے نا تو صدقہ زکاة کو بھی صدقہ بولتے ہیں تو اس کو کہیں گے آپ اگر زکاة کو صدقہ کہنا تو آپ کہیں گے فرض صدقہ مطلب زکاة اور نفلی صدقہ مطلب غیر زکاة تو زکاة اور صدقہ ہم معنی میں استعمال ہوتے ہیں قرآن کے اندر ایک دوسرے کے بعد جہاں بھی فرض صدقہ کا معاملہ آئیں گا مطلب سمجھے زکاة جہاں بھی خالی صدقہ ہے مطلب نفلی صدقہ تو یہ دونوں متواضل ایک دوسرے کے معاملے میں استعمال ہوتے ہیں اور صدقہ کا معنی ہوتا ہے آپ کسی کو کوئی چیز دے دے اس نیت سے کہ آپ کو اس سے بدل نہیں چاہیے ورنہ ہمارے پاس صدقہ بولتا ہے بہت ہی گنڈی چیز سمجھے جاتی ہے ایسا ایک انڈا کالی مرغی بھیلاوے لیمبو مرچی اور یہ سب صدقہ ہوتا ہے یا تیل تھوڑا نمک تھوڑی حلدی تھوڑی مرچی ہے لوگ آتے غیر مسلمن کو دال دیتے یہ صدقہ ہے صدقہ یہ نہیں ہے صدقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو مسکرہ کے دیکھیں اس بھائی کے لئے صدقہ ہے ہے نا آپ نے میں کوئی صدقہ نہیں چاہیے مسکرہ کے مت دیکھتوں مجھے صدقہ کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز آپ کسی کو دے جس کا بدل نہیں چاہتے اس سے وہ ہسے نہ ہسے میں ہس کر ملوں گا وہ سلام کرے نہ کرے میں اس کو سلام کروں گا اس سے معاملات اچھی رکھوں گا تو یہ صدقہ ہے زکاة مال کو پاک کرنے والا صدقہ جس کو بلیں گے وہ پیسہ جو آپ نکالتے ہیں جو مال کو پاک کرتا ہے وہ بن جاتا ہے زکاة بہلالہ یہ ہمانے استعمال ہوتے ہیں فطرہ کیا ہے تو فطرہ یاد رکھیں یہ عید الفطر میں دیا جاتا ہے مطلب رمضان کے بعد جو عید آتی ہے ایک شوال کو اس میں دیا جاتا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ جو کوتائیاں لرزشیں کمزوریاں روزے میں آئی ہوں گی اس کو یہ فطرہ فطرہ جو ہے پور کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے ایک بات وضاحت کر دوں لیکن فطرہ جو ہے یہ سننا تو یہ ہے کہ آپ عید کا چاند دیکھنے کے بعد دیں لیکن شہر اتنے بڑے ہو چکے ہیں آبادیاں اتنی پھیل چکے ہیں کہ ممکن نہیں کہ رات میں ہم پکڑ کر دیں اور وہ پس آ لے اور وہ کھانا کھائے پھر تو کوشش یہ کرے کہ عبداللہ ابن عمر رضیان کا جو عمل تھا وہ اٹھاویس انتیس رمضان کو دو یا تین دن پہلے نکالتے ہیں اس سے تو یہ بھی عمل آپ کر سکتے ہیں دو تین دن پہلے فطرہ کی حکمت یہ ہے کہ اس روز جس دن عید ہو کوئی بھیک نہ مانگے ہر شخص کھائے ہر مسلمان اپنے گھر میں کھائے یہ حکمت ہے اب آپ فطرہ اپنا دے دیں گے ایک رمضان کو تو وہ تو عید کی دن پھر بھوکا ہو گیا اس کی حکمت ہے عید کی دن لوگ کھائے تو عبداللہ ابن عمر رضیان کا معمول تھا اب اٹھاویس انتیس دو دن یا تین دن پہلے دیتے تو آپ دو دن پہلے دیجئے یہ عید کی چاندگی بات لیکن عید کی نماز سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا تھا اس کا فطرہ نہیں تو صدقہ ہوا فطرہ گئے اب تو کوشش کریں فطرہ آپ بالکل اپنے جو ہے روزوں کا اسی وجہ سے عید الفطر کہلاتی ہے آپ نماز عید سے پہلے چاند دیکھنے کے بعد یا اٹھاویس انتیس تیس تاریخ کو یا عید کی نماز سے پہلے دے سکتے اس سے زیادہ تاقیر نہ کریں اور ان کو پہنچائے فطرہ کوئی گندی چیز نہیں ہے جو آپ حقیرہ سے دار فطرہ نکالو اپنا ہر صدقہ فطرہ سب برا مانا آتے ہیں اس کو تو دیجئے بلکہ ہمیں پاس فطرہ بلے تو کیا ہوتا ہے معلوم کا سب سے حقیر اور گندی چیز مثال دوں آپ کو آپ گھیوں لینے جائیے وہ پوچھتا دکاندار فطرہ کیا ہے یا اپنے گھر کیا ہے فطرہ کیا ہے تو فطرہ کیوں کیڑے لے سڑے وے تھیلے مرے وے رہتے یہ لے جاؤ کیوں تو وہ پہلے سے چھاٹا بنے وے رہتے پسانے کی بزرورت نہیں رہتی یہ فطرے کیوں ہیں اور یہ میرے کیوں ہیں سبحان اللہ کیا آپ کسی کو کوئی چیز شریعت نے اگر واجب کیا پر اس کو بھی گندی اور حقیر دیں گے اپنے بچوں کھلائیں گے آپ وہ گھیوں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے فطرہ جو دیا جاتا کیا دیا جاتا بتاتا ہوں کوئی پانچ چیز دی جاتی خجور منقع چاول پنیر اور اسی طرح جو یہ پانچ چیزیں دی جاتی روایت میں آتا ہے کہ پنیر منقع اسی طرح چاول کے لفظ بھی آتے ہیں اور جو کے لفظ آتے ہیں یہ تمام چیزیں فطرے میں دی جاتی منقع جو بھی غزائیت ہوتی ہے منقع کے اتنی قیمتی چیزیں ہیں اور خجور بھی زیاریت مہنگا ہے اور یہ دھائی کلو کی مقدار میں ہر فرد کے طرف سے آپ دھائی کلو دیں گے تو یہ تو آپ اپنا فطرہ نکال رہے ہیں تو آپ جو دے رہے ہیں وہ کچھ گنڈی چیز نہیں ہے وہ جو لے رہا ہے گنڈی چیز نہیں ہے وہ وہ حقیر آدمی نہیں ہے بلکہ میں تو کہوں گا وہ احسان کر رہا ہے فطرہ نہ لے تو کہاں بھائیں گے آپ فطرہ دینا ہے آپ کو اس کے برد کیسا آدھا ہوں گا تو اس کو تو آپ گفت پیک کیجئے میں کہوں گا بہترین اس کو انداز سے لے جا کر توبتاً دیجئے کہ بھائی یہ فلاں ہے اس کو حکارت سے غلیص کمتر بتر بری چیز مت دیجئے سب سے آلہ چیز دیجئے گیہوں میں سب سے چاہیے فطرے کے گیہوں آئیے میں جو کھاتا ہوں اس سے اچھے بھی لے کر دینا چاہوں گا میں اس لیے کہ کسی کو دے رہا ہوں میں تو یہ تھوڑا سمجھ کی ضرورت ہے میں تو اس کو اچھے سے گفت پیک کیجئے میں تو کہوں گا بلکہ پسا کے دے سکتے ہو تو پسا کے دیجئے بیچارے کو تاکہ فاران کھالے ہو بنا کر روٹی ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے فطرہ جو ہے عید الفطر پہ دیا آتا ہے یہ واجب ہے ہر انسان جو ہے آزاد ہو آپ کے ماتے ہیں جو بھی غلام آپ کی ہو گھر کے تمام فراد مرد ہو رہا تو بچے ہو سب کے طرف سے گھر کا ذمہ دار وہ جو ہے نکالیں گا دھائی کیلو انہاج یہ غزائیات کے شکل میں نکالیں پھر غزائیات چاہوال بھی ہو سکتا ہے گیوں بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ کے دور میں جو جو غزائیات تھی پنیر تھا کھجور تھا منقا تھا جو تھا آپ یہ تمام دیتے تھے ہم بھی یہ چیز دے سکتے ہیں